میں شاہد بٹی صاحب کو کبھی بھی پی ٹی آئی سے مائنس نہیں کر سکتی شاہد بھائی صرف آپ کے جذبات احساسات کی اکاسی کی ہے جی میر بانی میں اس کی آپ کو آئندہ پی بھی کیا کروں گا اور بتایا کروں گا کہ میرے دل کے جذبات اور احساسات آشک فردوش کی زبانی سنی ہے ایک سال کی عمر میں جب پہنچتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ نوے فیصد عمر ہم نے اس چکر میں ضائع کر دی کہ لوگ کیا کہیں گے آپ کو کہیے کہ سن لیجئے میں ہاتھ سن لیجئے بات تو سن لیجئے کوئی حرج نہیں ہے دنیا پوری کو پتا ہے آپ کا بھی میرا بھی مجھے لوگتا ہے کوئی چالیس پچاس سٹ ہے میکنس یہ میں الیکشن پر نہیں کہہ رہا کہ الیکشن الیکشن شفاف ہوں ساروں کو لیول پلائنگ فیلڈ ملے طریقہ ساحب امیدوار کھڑے کر پائے ان کے بلے کا نشان ہو پھر ایک الہدہ ہے اس کا ریزلٹ لیکن جو اس وقت کے حالات ہیں جس میں عمران خان اندر ہے کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں ہے بلے کا انتخاب بھی نشان جو ہے کہ ان کے پورے امیدوار کھڑے ہو پاتے ہیں بلے کا انتخاب مل پاتا ہے ان کو کتنے لیول پلینگ فیل ملتی ہے وہ الیکشن میں جا پاتے ہیں نہیں جا پاتے تو خطرے میں ہے بلہ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے اگر عمران خان فٹ ہوتا ہے میں اس کے ساتھ کڑاؤں گا اس میں اگر نوازشی فٹ ہوتا ہے کوئی اور فٹ ہوتا ہے میں اس کے ساتھ کڑاؤں دو مہی کا انترہ پٹی الیکشن سے کیا تعلق ہے میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو مشکل میں آئے ہوئے ہیں اچھا یہ آج کیونکہ آپ سے بات ہو رہی ہے نوازشریف صاحب گئے چودی شجاعت صاحب سے ملنے کے لیے بڑے سالوں کے بعد یہ ملاقات ہوئی اور جو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی سیاست رہی انفارچنیٹلی اس نے چونکہ پاکستان کو ایک کیسی دلدل میں پسا دیا یعنی جو صدر ہے وہ بھی وکیل اور جو چیرمین ہے وہ بھی وکیل اور کیسا مقدمہ کیسی دلیل جوکٹ شاپ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شورٹی وغیرہ ملی بھی ہے کہ بلہ نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے سطح ہے خیران پھر آٹھ فبری کو کروائیں کوئی اشو نہیں بٹی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج لائیو ٹاپ شو میں فردو ساشی قوان نے جب ارشاد بڑی سے کہا کہ آپ کو میں پی ٹی آئی سے مائنس نہیں کر سکتی آپ صحافی بھی ہیں مگر پی ٹی آئی کے ترجمان بھی ہیں اس پر ارشاد بڑی نے فردو ساشی قوان کو ایسے اقرار جواب دیئے کہ فردو ساشی قوان کی بولدی بان ہوگی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ایک تو انہوں نے کہا طریقہ انصاف سے آپ کو انہوں نے کہا جی آپ کے جو خیالاتوں کے ساتھ کافی ملتے ہیں اگر آپ کی بات ہوئی ہے آپ کا نام یا اگر آپ نے اس پر کومنٹ کرنا ہے آپ کی مرزی ورنہ میں آگے چلتا ہوں کیا کروں میں میری بہن ہے اللہ انہیں خوش رکھے میں اس پر کوئی صفائی نہیں میں نے کبھی کوٹ پڑا تھا کہ ساٹھ سال میں جب آپ پہنچتے ہیں میں نے آپ کے دل کی آبیتی ارشاد بھائی صرف آپ کے جذبات احساسات کی اکاسی کی ہے میں اس کی آپ کو آئندہ پے بھی کیا کروں گا اور بتایا کروں گا کہ میرے دل کے جذبات اور احساسات عاشق فردوس کی زبانی سنیے تو وہ چھوڑ دیجئے لیکن میں نے ایک سنا تھا کہ ہم نا ساٹھ سال کی عمر میں جب پہنچتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ نوے فیصد عمر ہم نے اس چکر میں ضائع کر دی کہ لوگ کیا کہیں گے I don't care کون کیا سوچتا ہے میں جب تک ہوں ہاں ایک ہے کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں اپنے ضمیر کو جواب دے اس میں اگر عمران خان فٹ ہوتا ہے I love to talk to him میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس میں اگر نواشی فٹ ہوتا ہے زرداری صاحب فٹ ہوتے ہیں کوئی اور فٹ ہوتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا عمران خان جیسا کوئی بندہ اور آئے گا تبدیلی کے نعرے مارے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں اس ملک میں تبدیلی چاہتا ہوں فردوس عاشق اوان صاحبہ کی خوش نصیبی ہے جو میری بدنصیبی ہے کہ میں ایٹے ٹائم پہلے پرویز مشرف صاحب کا ترجمان ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر پھر چودری شجاعت کے باغ ساوے آپ سن لیجیے میں نے نہیں بولا تھا آپ ان کو کہیے کہا سن لیجیے بٹی صاحب بٹی صاحب کی بات سن لیں بٹی صاحب کی بات سن لیں بٹی صاحب کی بات سن لیں بٹی صاحب کی بات سن لیجیے کوئی حرج نہیں ہے دنیا پوری کو پتا ہے آپ کا بھی میرا بھی ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے ان لفظوں کی بات سن لیجیے الیکشن کے حوالے سے ڈیلے کرنے کے لیے بھی درخواستے جمع ہو گئی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کل بھی اس پٹیشن کی ایک سماعت ہے آخر کس طرح اس کو ہینڈل کریں کیوں اتنے ڈاؤٹس آتے ہیں بار بار کبھی دیشت گردی کا ڈر کبھی موسم کا ڈر اب تو پیسے بھی آ چکے ہیں ستائی سہرور پر الیکشن کمیشن کو مل چکا ہے پھر بھی یہ ڈاؤٹس کیوں پیدا ہو رہے ہیں بار بار اب میں تو نہیں بول سکتا خدا کے لئے بول دیجئے ورنہ اس کے اوپر پرابلم ہو جائے گی سپریم کوٹس نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ پتھر پر لکی رہے ہیں تو میرے حوالے سے پتھر پر لکی رہے ہیں لیکن یہ انٹرٹین ہو رہی ہیں مولانا صاحب اس پر بول رہے ہیں کہ دو صبحوں میں اب دم نی ہے محول نہیں ہے برباری ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ باقی بھی سارے بول رہے ہیں آپ وہ جانے اور وہ جانے پتہ نہیں لیکن ایشو بیسیکلی یہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے آٹھ فروری کو ہوں گے الیکشن چیف جیسٹس نے کہا ہے ہوں گے مجھے تو میں تو ان کے ساتھ آپ کی سیسمنٹ کیا ہے ہوں گے ہوں گے کوئی شک نہیں ہے آپ بھائی افران صاحب آپ بتاہیے آپ کے تو خیر آج کل وہ بورڈ کی میٹنگز بھی شروع ہو چکی ہیں جس نے ٹکٹس دینی ہے آپ کو کسی قسم کا کوئی شک تو نہیں ہے نہیں جی انشاءاللہ اللہ اللہ کی پہبانی سے جو ہے وہ آٹھ فروری کو الیکشن ہو جائیں گے ہمارا مینیفیسٹو بھی تقریباً ریڈی ہے ہماری سیٹ الوکیشن بھی اس پر چل رہی ہے اور ہم تو پوری دوروں شور سے جائے وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں ڈاکٹس آپ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شورٹی وغیرہ ملی بھی ہے کہ بلہ نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے سطح حیرہ نے پھر آٹھ فروری کو کروائے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ہم تو دیکھیں اپنی ہم نے پوری دیاری کی بھی ہے اور ہمیں نہ کوئی اس طرح کی شورٹی ہے نہ ہمیں کوئی اس طرح کی شورٹی چاہیے ہم نے جو ہے وہ اسی ملک میں بہت دفعہ جنرل الیکشن لڑکے مشکل علاہات کے اندر جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں ہم جو ہے وہ اپنا میدان میں مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں ہم میدان میں مقابلہ کریں گے ہم نے بڑا اعتماد ہے کہ پاکستان کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نے بڑے بڑے جلسے کی ہے ابھی آپ نے لاہور میں دیکھ کر تاریخی جلسہ کی ہے تو ہم انشاءاللہ میدان میں مقابلہ کریں گے اچھا یہ آج کیونکہ آپ سے بات ہو رہی ہے آج نواز شریف صاحب گئے چودی شجاعت صاحب سے ملنے کے لیے بڑے سالوں کے بعد یہ ملاقات ہوئی موسٹ پرابلی شاید کافلی کے ساتھ کوئی سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے ایسا ہی ہے پہلے تو ذرا اس کو کلیر کر دیجئے پھر میں آگے چلتا ہوں دیکھیں اس کے اوپر جو ہے کوئی حتمی معاملہ تو ظاہر ہے میں بھی نہیں ادھر کہہ سکتا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ایک آلائنس جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے چودری شجاعت حسین صاحب اور جو چودری سال لکھ ہے اور جو ان کے دوسرے بیٹے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا ایک آلائنس ہے ہاں دی شافی صاحب تو وہ جو ہے اس کی روح سے انچاللہ کوئی نا کوئی ظاہر ہے کوئی نا ہماری ان کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ لیکن ایک فائنل معاملہ جو ہے وہ تو ابھی آنے والے کچھ حقومی سامنے آئے گا دکٹر فدوس عاشق عوان صاحبہ آپ کے حوالے سے بتا دیجئے کیا اس حقام پاکستان پارٹی اس روٹ پہ چلنا چاہیے گی جس روٹ پہ مسلمی کاف چل رہی ہے کوئی گفتو شنید ہو سکتی ہے مسلمی نون سے سیٹ ایجسمنٹس کے حوالے سے آپ کے حواز کٹی چیز سیاست 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 دان کرتے کس لیے ہیں پہلی بات تو یہ دیکھنی ہوگی کہ سیاست کس کے لیے ہوتی ہے اس ملک کے لیے اور ملک کے عوام کے لیے عوام اور ملک کو اس وقت جس چیز کی اشعہ ضرورت ہے وہ اس ملک میں استعقام کی ضرورت ہے وہ سیاسی ہو وہ معاشی ہو اور جب تک اس ملک کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل بیٹھ کے کنسینسز کریٹ کر کے اس انتشار تصادم اور ٹکراؤ کی سیاست سے باہر نکل کے اس پاکستان کے قومی مفادات اور عوام کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے سر جوڑ کے نہیں بیٹھتی تو یہ ملک اسٹیبلیٹی کی طرف نہیں بڑھے گا لیکن جو فہم و فراست روایات اور ویلیوز کے ساتھ جوڑی راکھرکاؤ کے ساتھ جوڑی سیاست جس کی تدفین ہوگی تھی اگر اس کا دوبارہ سے جنم ہو رہا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے کیونکہ آپ کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے آپ کا سیاسی پلیٹ فارم مختلف ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے وہ سیاسی بیانیہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیاسی مخالف کو جینے کا حق نہ دیں یا وہ سیاسی مخالف جو ہے اس کو آپ ذاتی دشمنی اور اناد میں بدل دیں اور جو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی سیاست رہی انفارچنیٹلی اس نے چونکہ پاکستان کو ایک کیسی دلدل میں پسا دیا کہ جہاں پہ انتشار انتشار ہے جہاں پولرائزیشن ہے جہاں پہ یہ حال ہے کہ ٹی وی ٹاک شوز میں صحافی سیاستدان آپس میں ہلج رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سیاست کے اندر اس راکھ رکھاؤں کو واپس لانا ہے اس ٹھہراؤں کو واپس لانا ہے اور وہ کسی طرح پہ بھی آئے ہمیں مل جل کے پاکستان کا سوچنا ہے اور پاکستان کی بدولتی ہے ہم سب کی شناکت ہے اور اس ملک کو ہماری یک جہتی کی ضرورت ہے بٹی صاحب دیکھیں کتنی زبدیس باتیں آپ اس میں پولرائز کیا خان صاحب نے ساری جماعتیں دیکھیں کس طریقے سے آپ اس میں بیٹھنے کے لئے تیار ہیں آپ اس میں گفتو شنید کرنے کے لئے تیار ہیں ایک نیا سٹائل آف پولٹیکس ہی ہے وہ اب آنے لگایا ہے ویلکم نہیں کرنا چاہیے ساری چیز کو میں بالکل ویلکم کرنا چاہیے میں ویلکم کرتا ہوں تو اس میں خان صاحب یہ کرو جاتے تو بہتر نہیں تھا اب اس وقت ظاہری بات ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر تو ہیں ہاں نہیں نہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ اس وقت بھی میجر سٹیک ہولڈرز ہیں سیاست کے اور ابھی بہت سارے افس انٹ بٹس ہیں کہ ان کے پورے امیدوار کھڑے ہو پاتے ہیں بلے کا انتخاب مل پاتا ہے ان کو کتنے لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے وہ الیکشن میں جا پاتے ہیں نہیں جا پاتے یہ الیکشن لیکن دیفینیٹلی اس الیکشن میں میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ تمام بھی ایفٹ کی جائے تو وہ کابل ذکر سائز میں مجھے اسمبلیوں میں جاتے ہوئے طریقہ انصاف نہیں لگتی اچھا یعنی تمام طرح مقبولیت تمام طرح ووٹ بینک کے باوجود کیونکہ اب بھی الیکشن کے صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم کھمبے کو ٹکٹ دیں گے کھمبا چیتے کا آپ کہہ رہے ہیں اب یہ ڈیپرینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہو جاؤں یہ میں کوئی چاہ آپ کی کیا حصص میٹے پاکستان طریقہ انصاف کتنی سیٹے چیتے گی پاکستان سے یعنی مرکز میں مرکز میں مرکز میں مجھے اس وقت لگتا ہے کہ کوئی اگر بہت زیادہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی ہوا جو حالات چل رہے ہیں اس وقت جو مجھے لگتا ہے چالیس پچاس سیٹے میکسیمم بس یہ میں الیکشن پہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن الیکشن شفاف ہوں ساروں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے طریقہ انصاف امیدوار کھڑے کر پائے ان کے بلے کا نشان ہو پھر ایک الہدہ ہے اس کا ریزلٹ لیکن جو اس وقت کے حالات ہیں جس میں امران خان اندر ہے کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں ہے بلے کا انتخاب بھی نشان جو ہے ایک کی ملی ہے ایک کی کنونشن کی اجازت ملی ہے یہ تو ایک بڑا لمبا ہے اور پھر الیکشن والے دن دو الیکشن والے دن طریقہ انصاف کا ووٹر نکلایا تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے نہ نکلا یا کوئی لیڈ کرنے والا نہ ہوا مایوس ہو گیا گھر بیٹھ گیا ڈاک صاحبہ آپ خود بھی پاکستان تحریکن صاحب میں رہیں اب اس تحقام پاکستان پارٹی میں ہے یہ موروسی سیاست کے حوالے سے پاکستان تحریکن صاحب نے تو آپ دیکھنے کر کے دکھا دیا خان صاحب نے اپنی جگہ جو نئے چیرمن لے کر آئے گوھر خان صاحب وہ کہا جاتا ہے کہ وہ چاہتے تو بشرا بی بی کو علیمہ خان صاحبہ کو ان کو بھی چے پرسن بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے خاندان سے اگر یہ نند اور باوج کی جو جنگ تھی وہ قصہ ہانی بزار کے اندر زیر بیس نہ آ جاتی اور جس طرح سے وہ آڈیو لیگ سوئیں اور جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کھینچتانی اور نیچہ دکھانی کی جو روایتی ہماری گھروں کے اندر جو ہے وہ ایک سوچ ہے وہ بھی پارٹی کے اندر ریفلیکٹ ہوئی اور ایک وکیل صاحب جو ہیں وہ بن گئے ہیں چیرمن یعنی جو صدر ہے وہ بھی وکیل اور جو چیرمن ہے وہ بھی وکیل اور کیسا مقدمہ کیسی دلیل یہ اب آپ کو بھی پتا ہے کہ وقلہ کے درمیان ہم سنتے تھے کہ رضیہ گھنڈوں میں گر گئی وہ ناول پڑتے تھے اور ہمیشہ اس کے حوالے سے ڈسکیشن بھی ہوتی رہی تو آج کل پی ٹی آئی وقلہ میں گری ہوئی ہے اور وقلہ کے اس معابنت اور آنت کے بعد آلٹیمیٹلی پی ٹی آئی کا جو بیانیاں یا پی ٹی آئی کے اندر جو شدت پسندی تھی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر بہت سارے جو ادارے اور شعبے پمالی کشکار ہوئے کالے کورٹ کی جو طاقت تھی اور جو کالے کورٹ کی ایک اپنی عزت اور وقار تھا وہ آپ نے لوگوں کو کالا کورٹ پین کے تھوڑے مار کے دروازے ججیز کے کھولتے دیکھا اور آپ نے آئے دن جو ہے وہ بے تکیری اس آئین اور قانون کی ہوتے دیکھی دشمن ظرف والا دے کہ جب بندہ کرائیسیز میں ہو گھرا پڑا ہو اس وقت کوئی حملہ آور ہو تو وہ ہوتی ہے بات لیکن ستر دن محفوظ رکھا تھا بٹی صاحب everything is fair in love and war میں شاید وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے میں اپنے طور پر اپنی رائے دینا چاہوں گا میں سیاست میں ہوتا تو شاید نہ کرتا آپ اسیلی سیاست میں ہوتا ہے مجھے بڑا کوئی بھی کرائیسیز میں ہو تو عجیب سا لگتا ہے کہ اس پر حملہ آور ہو جانا اور جو کچھ وہ ان کے بیانات ہیں کہ پارٹی کے میں تحریک انصاف کو صحیح کرنا چاہتا ہوں میں اصل پھیلانا چاہتا ہوں میں اس کو پاک کرنا چاہتا ہوں میں ٹریک پہ چڑھانا چاہتا ہوں میں جمہوری بنانا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ایدھی صاحب دوبارہ سے آگئے ہیں یا کوئی موزے تونگ صاحب یا کوئی بڑے جمہوری آدمی نانس منڈالی صاحب دوبارہ سے آگئے ہیں ان کا فوکس تحریک انصاف یہ لیے تو خطرے میں ہے بلہ دیفینیٹلی خطرے میں ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے فیصلہ تو الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے لیکن جس طرح کی الیکشن کمیشن پچھلے فیصلے ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کال ادم دے دے گا کہ دوبارہ کروائیں اور دوبارہ جب کروائیں گے تو بہت مشکل ہوگی تحریک انصاف کے لیے ان حالات میں الیکشن کروائیں ڈاکٹر فنان صاحب یہی وہ ریزلٹ ہے جس طرف بھٹی صاحب اشارہ کر رہے ہیں یہی وہ ریزلٹ ہے جو آپ یا دیگر جو ان کے مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ چاہتی تھی بھٹی صاحب ظاہری بات ہے ایک ایک ایکسپیرنس جنرلسٹ ہیں اب جو اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں ان کو سامنے خطرہ نظر آ رہا ہے بلے کے لیے یہی وہ ریزلٹ تھا جو آپ لوگ چاہتے تھے جی بسم اللہ رمانی رہی دیکھیں ہمارا تو ظاہرہ ہم تو نہیں یہ چاہتے کہ کوئی بھی مشکل میں آئے لیکن ظاہرہ ہر کوئی اپنی حرکتوں کا خود ذمہ دار ہے کوئی بھی کچھ کرے گا تو وہ اس کی ذمہ داری اس کی ہے تو ظاہرہ آپ نے نو مئی کا کارنامہ انجام دیا ہے تو پھر ظاہرہ اس کے امپلیکیشن سے بگتنے پڑیں گے نو مئی کا انترہ پارٹی ایلیکشن سے کیا تعلق ہے ویسے میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مشکل میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے لئے مشکلیں ہیں میں اس لئے سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر فیدوس آشی قوان صاحبہ یہ بلے کے پیچھے سارے پڑے ہوئے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ بلہ نہ ہو ڈاکٹر صاحبہ وہ پیلوانی کا مزہ تو تب ہی آتا ہے نا کہ دونوں پیلوان جو ہیں وہ برابری کے ہوں تو اگر بلہ نہیں ہوگا بیلٹ پیپر کے اوپر اور ہٹ گیا تو مزہ آئے گا پھر مقابلے کا کھاڑے کا مزہ آئے گا آپ کے خیال میں یہ کس کی بات کر رہی ہے آپ آپ کے ساتھ باتھے ہوئے ہیں میرے ساتھ پی ٹی کے پی ٹی کے رنوانی ہے میرے ساتھ ارشاد بٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ارشاد بٹی صاحب کو کبھی بھی پی ٹی آئی سے مائنس نہیں کر سکتی اور میں یہ سمجھ کیوں کہ میرا بھائی جو ہے وہ صحافی ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی ایک اپنی ذاتی خواہشات ارمان اور کچھ ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے اس کو اس وقت جو ہے وہ زمین بوس ہے تو اس کو اور زیادہ چتنا کیا جائے پارٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ مجودہ صورتحال کے مطابق پی ٹی آئی کا بلا مشکل میں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی مقاریاں سامنے آ چکی ہیں الیکشن کمیشن کو صرف اور صرف پی ٹی آئی ہی نظر آ رہی ہے باقی سیاسی جماعتوں کے انٹر پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن کوئی بھی سوال نہیں اٹھا رہی ناظرین کیونکہ یہ سارے ادارے مل کے عمران خان کو الیکشن کے میدان سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے الیکشن کمیشن نون لیگ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باقس میں ضرور کریں نیکچ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ